آج کی اس ویڈیو میں میں بناوں گا ویکٹر آرٹ بناوں گا ویکٹر الیلسٹریشن کروں گا اس ویڈیو میں تو آئی ہوپ آپ کو یہ والی ویڈیو بہت پسند آئی گی اور اس ویڈیو میں میں سمپل کلر پیلٹ یوز کروں گا زیادہ ڈیٹیلنگ میں ویکٹر آرٹ نہیں بناوں گا سمپل ویکٹر آرٹ بناوں گا تو آپ لوگ کو بھی کچھ باتیں میں بتا دوں گا جو آپ لوگ کے کام کیوں گی باقی میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں ویکٹر آٹ کی اگر آپ کو دیکھنی ہو تو جا کے ضرور آج کر لینا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی کیا ہوا میں نے شیڈنگ کے بارے میں یہ ساری چیزیں ٹھیک تو یہ ہماری ریفرنس فوٹو تھی اور یہ ہمارا فائنل ریزلٹ نکل کے آیا ہے تو یہ ہماری ریفرنس فوٹو اور سب سے پہلے ہم لوگ لائن آٹ بنائیں گے لائن آٹ جو نہیں ہوئے ان کو میں بتا دوں لائن آٹ وہیاں نہ کریں گے کوئی نوز چھوڑ دے گا نوز نہیں کر دیکھا اس کو سپل کلور فل کر دیتے ہیں وہ و وکسل آٹ ما اللجھ ہوتا کہ و اگر آٹ الگ ہوتا ہے مہاتہ سیمی الاجم ار staging ورگ اللہ گھتا ہے میری بات سمجھ گا سیمی الاجم حاصل یہ لائ Powell لہتا ہے کہ آپ لوگ سوڑا بہت ریلازم ریلاشتک کر تھی بنا hated اس کو سامے توسیمی الاجم بھی بولتے ہیں اور سامے علاستک بھی بلولتے ہیں سیمریلیسٹک کا مطلب ہے تھوڑا بہت ریلیسٹک لگتا ہے زیادہ ریلیسٹک نہیں ہوتا ہے سیمپل کلر بلینڈ ہوتے ہیں زیادہ اتنا کچھ نہیں ہوتا پوٹریٹ میں کہتے ہیں آپ لوگ سیمٹو سیم چیزیں بناتے ہیں اس میں مکس کلرنگ کرتے ہیں جیسا آپ تک ہے وہ جیسا آرٹس بناتے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں باقی اور ہیں اس کے بھی ویکٹر آرٹ ہی ہوتے ہیں ویکسل آرٹ لیکن اس میں سمودھ شیڈنگ ہوتی ہے وہ فوٹری شاپ میں بنتا ہے اس میں ہم لوگ کبھی کبھی اس کی نوز کی آٹلیننگ نہیں کرتے آئیز کی آٹلیننگ نہیں کرتے اس طرح جیسے میں یہاں پہ کر رہا ہوں لائن آرٹ بنا رہا ہوں یہ لائن آرٹ نہیں کرتے مطلب کہ مختلف ہوتا ہے ہر کسی پہ جو اچھا لگتا ہے وہ چیز ہم لوگ کرتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ویکٹر آرٹ میں نہیں اچھا لگ رہا ویکٹر آرٹ میں آپ نے ہر صورت میں ساری جگہ پر آٹلیننگ کرنی ہے نوز پہ بھی آٹلیننگ کرو ٹیٹو بنا رہا ہو اس پہ کرو آئی برو پہ آٹلیننگ کرو آئیز پہ آٹلیننگ کرو اس ساری چیز آپ لوگوں نے کرنی پڑتی ہے ویکٹر آرٹ میں ٹھیک تو اس کا دیان ضرور رکھنا کہ ویکٹر آرٹ میں آپ لوگوں نے لائن آرٹ ضرور بنانا ہے اور ہمیشہ زوم کر کے آپ لوگوں نے لائن آرٹ بنانا ہے اگر آپ آئی کی لائن آٹ کر رہو نا تو پوری سکرین پہ آئی کو اپنے سامنے لکھو میلے پاس سمجھ گئے زوم آؤٹ نہیں کر کے لائن آٹ بنانا زوم ان کر کے لائن آٹ بناؤ گے تو اچھی لائننگ لگے گی آپ کے پاس بڑا ویو آئے گا اور آپ کا جو لائن آٹ ہے وہ مطلب کہ اچھا ریزلٹ نکال کے آپ کو دے گا باقی اگر آپ گرافک ٹیبلٹ یوز کر رہو نئے نئے ہو تو اس کے لئے آپ کو پیکٹریس ہی ضرورت ہے کوئی اس کے لئے ٹرکس ٹرکس نہیں ہیں ٹھیک پیکٹریس جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا آپ کے پاس ریزلٹ نکل کے آئے گا اور بلیک شیڈوز ایڈ کرتے رہنے ہیں باقی یہ کلر پیلٹ میں یوز کرو اس کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں ٹھیک ہو گیا تو یہ والا جو کلر ہے یہ آئی کیلئے میں یوز کروں گا وہ جو درمیان والا کلر ہے نا یہ میں سیمپل سکین کلر یوز کروں گا یہ میں نے آپ کو پرانی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ شیڈنگ کے سر کرتے ہیں تین چار ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں جا کے ضرور دیکھنا ہے باقی میں یہ لنک دے دوں گا اس کا بھی ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اگر میری مطلب کے ویڈیوز جائے کہ آپ لوگ پریکٹس کرتے ہو نا جو میں ڈسکرپشن میں موڈل کی پکچر دیتا ہو نا اس بھی پریکٹس کرو کیونکہ اگر آپ ابھی بگنر ہو آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ کبھی کس شاروخان کی پکچر اٹھالی میں بھی پہلے ہی کرتا تھا شاروخان کی سلمان خان کی ادھر ادھر اٹھا کے میں بنا دیتا تھا تو یہ چیز آپ لوگ نہیں کرو یہ وہ پکچر پہ آپ لوگ ٹرائے کرو نا پنٹرس پہ جاؤ کہ وہاں پہ آپ لوگ ریپر لکھو گے نا ریپرز کی پکچر آ جائیں گی یہ جو انگریز گانے گانے والے ہیں سمپل بات بتاؤں ان کی پکچر آپ لوگ یہ لوگ بہت اچھی پکچر کلک کرواتے ہیں جو موڈل ہوتے ہیں ان کی پکچر بھی نہیں لینی جو فیشن موڈل ہو گئے ہیں وہ ان کی بھی پکچر نہ لو ان کی پ پیٹوز بھی ان کی پکچر پہ ملیں گے اور یہ آرٹ ورک ان کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے جو ویکٹر آٹ ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے ان کے آپ لوگ اگر پرانے ایلبن شایبن دیکھو نا اگر گانے سنتے ہو تو ان پہ وہ ہوگا مطلب کہ آرٹ ورک پہ یہ ویکٹر آٹ ہی ہوتا ہے ایک ہر ٹون آٹ ہی ان کا یوز ہوئے ہوتا زیادہ تھا ٹھیک تو ان پہ یہ سوٹ کرتا ہے تو اس لیے میں انہی کی پکچر کو یوز کرتا ہوں باقی یہ شیڈنگ میں کر رہا ہ ہوں اور ان کی پکچر میں نا شیڈوز مینٹین رہتے ہیں لائٹ مینٹین رہتی ہے جیسے بھی یہ لوگ پکچر کرواتے ہیں تو یہ ملدب کہ بہترین ہوتا ہے ان کے سوٹ ملدب کہ کافی ڈیٹیلنگ والے ہوتے ہیں اگر ان کے آؤٹ فٹ ہیں وہ بھی بہترین ہوتے ہیں باقی یہ سیمپل شیڈنگ میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو شیڈنگ کی اگر آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے تو یہاں لنک دے دوں گے ڈسکرپشن میں وہاں پہ ویڈیوز ہیں ڈیٹیل میں شی� ہے وہ باقی جو اس کا سٹرکچر ہے فیس کا وہ مینٹین میں رکھ رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ لوگ فیس شیڈنگ کر رہے ہو تو اس میں آپ لوگ نے مین اس کا جو سٹرکچر ہے فیس کا اس کو ڈھونڈ لینا ہے مطلب سامنے نظر آتنا ہو کہ یہ اس کا مین سٹرکچر اس کو صحیح طرح بنا لیا باقی جو شیڈنگ کا وہ ہلکی پلکی ہوتی رہتی اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک باقی جو اس کی آئیز ہے وہ دیکھو میں جیسے اس کے اوپر شیڈوز ایڈ کی ہوئے نا مجھے سامنے نظر آ رہے کہ کہاں کہاں پہ اوری اورنج ایریہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس کے شیڈوز ہیں مجھے بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کے شیڈوز ایڈ ہوئے ہیں سمپل میں یہاں پہ کلر پیلٹ یوز کر رہا ہوں یہاں پہ اس لیے میں ہی نہیں کی پکچر کو یوز کرتا ہوں باقی جو اس کا فیس کا سٹرکچر ہے وہ آلموسٹ مطلب کہ میں نے نکال لیا باقی جو اب اس کے بعد لاسٹ کلر کروں گا وہ سم کلر کریں گے اس کا ویکٹر آٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک تو ابھی یہاں پہ طریقے سے ہم لوگ کریں گے تو یہ میں نے تھوڑا بہت یہاں پہ بھی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں بالکل سامنے کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا فیس کا سٹرکچر کیسا ہے اور یہ میں نے یہاں پہ اس کو لگا لیا ٹھیک ہو گیا باقی جو اس کی کیا کہتے ہیں نوز کے ایریہ آس پاس آئیز ہو گیا یہاں پہ میں سمپل اس کے آؤٹ لائننگ کروں گا آؤٹ لائننگ کہہ رہا ہوں شیڈن کروں گا ٹھیک ہو گیا تاکہ کلر کو منٹین ہو جائے ہر جگہ میں کروں گا جو لاسٹ کلر ہوتا ہے نا وہ آپ کوشش کرو ہر جگہ یوز کرو تھوڑا تھوڑا تاکہ وہ جو کلر ہے نا وہ منٹین ہو جائے میری بات سمجھ گئے یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کلر کرو گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا بس جیسا ویکٹر آٹ اچھا لگ رہا نا ویسے کلر کرو یہ نہیں کہ وہاں پہ شیڈو ہے یا نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ اس کو بھی آپ دیکھ کے چلتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو تو آپ اگر وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو نہیں کرو وہاں پہ اگر وہ کلر اچھا لگ رہا تو اس کو کرو بشک وہاں پہ شیڈو ہے یا نہیں ہے وہ آپ تک ہے لیکن کرنا ضرور ہے اگر اچھا لگ رہا ہے میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا باقی جو ایئر ہے اس کا دیکھو فیس کا کہہ رہا ہوں ایئر کسٹرکٹر بلکل منٹین نکلے اب آئی میں دیکھو میں یہ والا کلر یوز کرو نا اب اس سے ڈیفت ایڈ ہو جائے گی جب میں ہلکا سا شیڈو ایڈ کروں گا تو یہ دیکھو میں نے شیڈو یہاں پہ ایڈ کی ہے نا تو یہ ڈیفت ایڈ ہوگی جو آئی ہے وہ ہماری ٹو ڈی سے ذرا سی ٹری ڈی میں آگئی ہے ٹھیک تو اس طرح ملکہ شیڈوز کو آپ لوگوں نے مینٹین لے کے چلنا ہے اور اس میں بھی دو کلر ہوتے ہیں آئی کے لنک دسکرپشن میں میں اس کا کلر پیلٹ دے دوں گا آپ کو یہ مل جائے گا کلر پیلٹ تو یہ آپ لوگوں نے یوز کر لینا اگر آپ لوگ ویکٹر آرٹ بناتے ہو بگنر ہو تو یا بلکہ سیم وہ اسی کلر پیلٹ سے میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی جو کلائنٹ آتا ہے اس کو بھی میں زیادہ تر اسی کلر پیلٹ میں بنا کے دے دیتا ہوں باقی جو یہ ہمارا لاسٹ کلر رہی ہے سیمپل میں یہاں پہ کروں گا لاسٹ کلر جو وائٹ اون ہوتی ہے یہ آپ لوگ ایڈ ضرور کرو گے جس کی وجہ سے آپ کا جو آرٹ ورک ہے وہ فنیشنگ پہ آ جائے گا اٹریکٹیو لگے گا یہ جو کلر پیلٹ ہے نا یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو مجھ مجھے لگتے باقی آپ کو اچھا لگتے نہیں لگتے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے باقی ہمارا جو ویکٹر آٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئی بال میں بناتا ہے آئی بال مجھے پسند نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں بناتا ذرا ای والی ٹائپ لگتے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے باقی یہ ہماری اس ویڈیو میں اتنی تھا یہ ہماری ریفرنس فوٹو ہے اور یہ فائنل ریزلٹ نکل کے آیا ہے تو آئی